دوستو دیوالی بلکل سامنے کھڑی ہے دہلیز کے اوپر کھڑی ہے آنا چاہتی ہے اندر اور کچھ لوگ بھی ہیں جو آنا چاہتے ہیں دیوالی کی شب کامناہ دینے دیوالی کی بدھائیاں دینے دیوالی کی مبارک بات دینے اب بتائیے کہ آپ ان کا موں کیسے میٹھا کروائیں گے ہزاروں شد میٹھی چیزیں اس دیش میں بنتی ہیں اور ہم کھانا بھی جانتے ہیں ہم بنانا بھی جانتے ہیں آپ نے کاجو کتری ہمارے یہاں بنتی ہے رسملائی سوہن حلوہ بوندی برفی بیسن کے لڈو ہیں گاجر کا حلوہ ہے پیٹھا ہے گلاب جامون ہے جلیبی ہے کلاکند ہے رسگلہ ہے نان کتائی ہے کھیر ہے اور سو ترے کے پیڑے کوپرا پاک مہن تھالے جناب شکر پا رہے ہیں تلکڑ ہے ممبئی کا حلوہ جو ہے وہ تو بات مشہور ہے چیکو کی برفی ہے رائیستان میں چلے جائیں چور میں کے لڈو ہیں وہی پر گیور ملے گا وہی پر گھوگرا ملے گا کیا کچھ نہیں ملے گا کھجور کا حلوہ آج کل بہت مشہور ہے مگج پاک ہے تھوڑا سا اتر پردیش میں چلے جائیں ٹھنڈ بھی ہے گجک بھی ہے وہاں پہ ریوڑی بھی ہے وہاں پہ ہے نا اچھا اس کے علاوہ اور بھی کتنی ہی چیزیں ہیں میں اگر بات کرتا ہوں شریخنڈ کی تو کم سے کم پچاس ترے کے شریخنڈ ہیں پورن پوڑی کون بھول سکتا ہے اتنی ساری چیزیں ہیں مو میٹھا کروانے کے لیے پھر آپ کو لگتا ہے کی میٹھا مو کروانے کے نام پر کچھ اور کھلایا جائے کوئی چوکلیٹ کھلایا جائے ہماری اپنی سنسکرتی ہے ہمارا یہی تو تہوار ہے جس میں ہم دس طرح کے میٹھے بناتے ہیں ہم کتنی ہی چیزیں بناتے ہیں جناب اور انہی سے مو میٹھا کروائیے گا سوچئے گا ضرور دوستوں آپ سبھی کو دپاولی کی شبکامنا ہے موسیقی